تو اللہ لے کے پاس نے بڑی اممہ اپنا بیٹا چھوڑ گئی تو حضرت صاحب نے کوئی دو چار پانچ مہینے رکھا تو بعد میں اس کی اممہ کو بلا کے کہا کہ کہ تو بیوہ ہے بیٹا تیرا یتیم ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو یہ پڑھنے پڑھنے والا کوئی نہیں سارے نہیں بھئی پڑھنے والے ہوتے اب یہاں علماء بیٹھے ہیں میں بیدب بھی ننہ ہو جاؤں کچھ پورے آٹھ سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں سند بھی ان کے پاس ہوتی ہے نراز نہ ہو جانا یہ تو سب اچھے لوگ ہیں سند ہوتی ہے پر پتہ پتہ کوئی نہیں ہوتا یہ اعلیٰ حضرت نے لکھی یہ بات سند ہوتی ہے پوری ڈگری ہوتی ہے اس پر کئی لوگوں کے سائن بھی ہوتا بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں کہتے ہیں میں فاضل فلاں ہوں لیکن کوئی شہ پاس تو مولانا سردار احمد صاحب مہدسی آدم پاکستان رحمت اللہ لے اس بڑی کو کہنے لگے تیرے بیٹا کوند دینا ہے پڑھنا پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں تو یتیم بچہ ہے کل کو تکھے گی کہ میرے بیٹے نے وقت ضائع کیا تو واپس لے جاؤ بوڑی اممہ رونے لگ جئی کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی میں تو نوکری کرانے لائی تھی نوکری حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اممہ بھی حضور کی بارگاہ میں دے گئی تھی حضور کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ پڑھا دیں ہاں ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں یہ نہیں کہا تھا حضور مجاہد بنا دیں یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے مفسر محدث محقق مفتی بنا دیں حضرت انس کی اممہ کہے گئے تھی سونیاں جب تک یہ رہے گا نا آپ کی نوکری کرے گا یہ گھر کے کام کاج کرے گا ڈیوٹی کرے گا حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا تو میرے بھابوب نے پھر دعا کر دی اللہ اسے برکت عطا فرما تم سمجھتا ہے خدمت والا خالی رہ جاتا ہے جتنا ذائقہ خدمت والے کو ملتا ہے جو اس کے نصیب میں آتا ہے وہ کسی کا نصیب کان بھائی حضرت انس کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی برکت کی مجھے تو کھیٹی بڑی آتی بھی نہیں تھی پر لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا تھا میرے باغ میں دو دفعہ لگتا تھا حضور نے دعا کر دی یا اللہ اسے اولاد دے فرماتے ہیں میرے بیٹے میرے پوتے میرے نواسے میری بیٹیاں فرماتے ہیں میں زندہ ہوں اور میری سو اولادے موجود ہیں پریشان ہو گیا سو سن کے کہ بچے دو یہ اچھے سو اولادے میری موجود ہیں حضرت انس مولانا سردار احمد صاحب کے پاس چھوڑ گئی بچا کہنے لگے حضرت جی میں پڑھانے کے لیے تھوڑا چھوڑ گئی ہوں میں تو اس لیے چھوڑ کے گئی ہوں کہ آپ میرے بنی کریں خدمت کرائیں تو حضرت جی کہنے لگے کوئی ایسا کام ہی نہیں خدمت والا کیا کراؤں کہنے لگے پٹھے پوالیا کرو جی ان لڑ پہ ان دن ہے کہنے لگے بچے کام کر دن مدر سے دا حالانکہ اب کام بچے کام کرتے ہیں اب تو گزر گیا دور اب تو بچے کام کراتے ہیں اب بچے بھی نراز ہو رہے ہیں گھرگور کے دیکھ رہے ہیں صحیح پہ رہا ہوں آپ کو بچے کام کراتے ہیں بچے کام کام کرتے کہنے لگے یہ چارہ ڈالے کرے گا آپ کی بینسوں کو تو حضرت نے اس کو کہا کہ بی بی چارہ میری بینسوں کو ڈالنے کے لیے میں نے بندہ رکھا ہوا ہے تو تو جا لے جا کہنے لگی آتھ باندھ کے حضور میربانی کریں رکھ لیں چارہ ڈالے گا اب پتر توجہ سے چارہ ڈالنا حضرت کی بینسوں کو رونے لگی حضرت نے رکھ لیا مہینے کا خرچہ بھی دیتے شام کو نا وہ سارا دن کام کرتا شام کو آکے پیروں میں بھی بیٹھ جاتا حضرت جی لائیں تیل تھوڑا سا پیر نہ دبا دوں آٹھ سال ساتھ والے پڑھتے رہے یہ بچارہ نوکری کرتا رہا میرا روپ بھی نہیں تھے میرا رنگ بھی نہیں او میں نو یار منان دا ٹانگ بھی نہیں کبھی کبھی نا حضرت بلال ابشی فارغ ہوتے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں ارز کرتے حضرت کوئی کام تو نہیں سارے ہو گئے حضرت جاؤں زرا چلے جاتے ایک دن سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بلال کہاں جاتا ہے فرمایا جا دیکھ کے تو آ حضرت سلمان واپس آئے تو آ کر رونے لگے کہنے لگے سونے آ جب یہاں سے جاتا ہے نا تو جا کے سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنے شروع کر دیتا بی بی صاحبہ کے کام کرنے لگتا ہے گھر میں جا کے سنین کی ڈیوٹی کرتا ہے وہاں بھی کام یہاں بھی کام وہ چارہ ڈالتا رہا اس نے چارہ ڈالا حضرت محددس آدم کی بینسوں کو دستار فضیلت کا وقت آ گیا سارے پگڑیاں سجا کے آ گئے آج دستار ہوگی یہ نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا چونکہ پڑھا ہی نہیں تھا تو دستار کہہ کی دستار تو اس کی جو پڑھے گا ہم نے تو پڑھا ہی نہیں ہم نے تو یار پڑھا گھار پڑھا ڈیوٹی کری حضرت محددس آدم رحمت اللہ لے کے ہاں جب اعلان ہونے لگا نا کہ اب دستار ہوگی تو حضرت نے پہلا اعلان اس کا فرمایا تو مجان لے بندہ کپڑے بھی کدھی کدھی بدل دے نا وہ کہتے ہیں جس حال میں بھی تھا میں پلٹ کے دیکھنے لگا کہ پڑھا پڑھا ہے تو ہے کوئی شہر نہیں یہ ماجرہ کیا ہے پیچھے سے اٹھ کے آئے تو کہتے ہیں باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی کسی صوفی نے کی لیکن یہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا جب آیا تو محددس آدم نے فرمایا پگڑی کے بال کو کوئی آتھ نہ لگائے یہ ساری دستار میں نے کرنی ہے اور فرماتے ہیں حضرت بال بھی دیتے جاتے تھے اور رانسو بھی بہاتے جاتے تھے ماتھا بھی چومتے تھے اور فرماتے تھے دستار کے بعد چلا تو نہیں جائے گا یار مجھے تو بادت بھی نہیں رہ گئی مجھے تو چابیوں کو بھی نہیں پتا کون سی کہاں رہتی ہے جائے گا تو نہیں تو تو رو پڑا کہنے لگا سوڑے آج جائے تو وہ جس کے پلے کوئی شے ہو آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں مجھے کس نے رکھنا ہے میں نے کہاں جانا ہے ادھر کہاں تو ادھر ہی رہوں گا وہ اس طالب علم کے سارے استاد بھائی کہتے ہیں اس نے دستار کرائی پڑا پڑایا کچھ نہیں پر جو مسئلہ آڑ جاتا تھا نا وہ جو آڑ جاتا تھا نا وہ جا کے اس سے پوچھتے تھے تو کتابیں کھولنے کے ضرورت نہیں پڑتی تھی حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی بڑی بیمار ہے تو مجھے کسی نے کہا ہے یہ تھوڑی سی نشے والی چیز ہے یہ بنا کے تیار کر کے دو صحیح ہو جائے گی بیمار ہے بچی تو یہ نشے والی چیز ہے اس کو تیار کر کے دو تھوڑا نشہ ہے اگرچہ بعض میں نے شروع میں کہا بعض لوگ مریض کو سخت مریض کو ایسی عدویات جو مجبوری بن جائے اس کی گنجائش اور اجازت دیتے ہیں محتاط علمات اس میں بھی بہت ساری چیزیں پہلے بیان کرتے ہیں لیکن اس نے کہا جی میرا نشہ دینا ہے شفاہ کے لیے حضرت عم سلمہ کہتی ہے میرے نبی پاک نے میری طرف دیکھا میری طرف تو میں نے کہا یا رسول اللہ اب کیا فرمانا چاہ رہے ہیں تو نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ کبھی ناباق چیز میں بھی شفاہ ہوئی ہے کبھی ناباق چیز میں بھی کبھی شراب اور خمر میں بھی شفاہ ہو سکتی ہے شفاہ رب کریم نے رکھی ہے پرشیہ کی اندر رکھی ہوئی ہے شفاہ اللہ میں رکھی ہے قرآن مجید میں رکھی ہوئی ہے تو اس میں بھی یہ حضور نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر شفاہ ہو سکتی تو امت کتنی دلیری کرتی ہے جو یہ مشورے دیتی ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے شراب ہے تو خانسی چلی جائے گی تو فلانی بیماری چلی جائے گی نہ آؤ ان چیزوں پہ نہ اپنے ایمان کو خرابی دو اور نہ ایسی باتیں کرو جس سے کہ درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح رشادات کی مخالفت ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑی پیئے جی اب تو میں تجزیہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی شراب اجاد ہو گئی ہے لوگ شراب پیتے ہیں اور وہ مست بھی رہتے ہیں کار بھی چلاتے رہتے ہیں کہتے ہیں جی نہیں ہمارا ذہن معوف نہیں ہوا تو یہ والی صحیح ہے نشہ نہیں لاتی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی تھوڑی مقدار زیادہ مقدار حرام ہے اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی بھی تو خمر اور شراب اگر فل پینا جائز نہیں تو تھوڑی پینا بھی جائز ہے یہ حرام ہے اور حرام تھی اور قیامت تک حرام ہی رہے گی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور حضور نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا اور میں چالیس دن تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والوں جب تک سچی توبہ نہ کرے یہ لفظ جب ادا کرتا ہوں تو شرم سے میری زبان لنکھڑاتی ہے کہ یار درباروں پہ بھی نشہ بکتا ہے میں یہ بات کر رہا ہوں صوفیاء کا ترجمان درباروں پہ مزاروں پہ اوہ سجادہ نشینو تمہیں زمین نگل جائے آسمان تمہیں لے اڑے تم پر کہر نازل ہو تم نے باپ دفن کر کے تمہاں نشے کا اڈا بنا لیا ہے ماہوں سے بیٹے چھیننے لگے ہو عورتوں کے سروں سے کپڑے چھیننے لگے ہو سوہاں مارنے لگے ہو بیٹیاں اور بیٹے یتیم کرنے لگے ہو نشہ بیچتے ہو درباروں اور مزاروں پہ یہ تماشاں لگ گیا آپ کیسے کروں یہ بات کرنی پڑ رہی ہے مجبوری ہے یہ مضمون مکمل نہیں ہو سکتا بند کر دیں وہ دربار ہمیں نہیں چاہیے جن درباروں پہ نشہ بکتا ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بات ریکارڈ ہو رہی ہے جوتے کی نوک پہ وہ سجادہ نشین جو امت کو ڈرگز دیتا ہے وہ سجادہ نشین کا ڈیرہ نہیں وہ گند کا اڈہ ہے وہاں سے افیض نہیں مل رہا امت کی طبعی ہو رہی ہے بتا دو پھیلا دو اس کو اعتراض کرنے کرو میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ضروری ہے کسی پیر کی سجادگی ضروری بولیے سجادگی ضروری بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور نہ مہینگی کر رہا ہوں اپنی جماعت کی نہ ہمارے بزرگوں نکل اس کی مہینگی تھی نہ آج کرتے ہیں نہ قیامت تک کریں گے بند کر دیں وہ دربار اور مزار بزرگ دنیا میں یہ کام کرنے آئے تھے اور ہماری سوچ اتنی گر گئی ہے جنہیں ہم کمزور ہو گئے کہتے ہیں جب اس کو چڑ جاتی ہے تو پھر بڑی مارفت کی باتیں سناتا ہے تجھے شرم نہیں آئی ہے لفظ کہتے ہوئے اب نشائی تجھے مارفت سکھائے گا اب تو شرابی سے بھنگی چرسی سے دین سکھے گا کہتے ہیں اس نے پی ہوئی تھی چڑی ہوئی تھی بابات کر دی تو میرا کام بن گیا اتنی گندی اور میلی سوچ صاحب ایمان کی ہوتی ہے تو اب نشائیوں سے جا کر دعائے گا سن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پی لے نشا کر لے اس کی تو چالیس دن تک عبادت رب کمول نہیں فرماتا تو کہتا چڑی ہوئی تھی تو اس نے دعا کر دی تجھے شرم ہی نہیں آئی بات کرتے آئی آئی نہیں کیا تو انہیں جملہ بولتے یہ کوئی تصوف اور طریقت ہے جاؤ اٹھا کے لے جاؤ ایسی کوئی تصوف اور طریقت ہمیں نہیں جائیے ہمیں وہ والی طریقہ چاہیے جس میں خدا کے قرآن کی بات ہوتی اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کی بات ہوتی صل اللہ علیہ وسلم تو بھائی یاد رکھو یہ کوئی طریقہ نہیں ایک مزار ہے مجھے ایک صاحب کہنے لگے آج ہے یہاں بھی فاتحہ پڑھیں میں نے کہا یہاں کیا ہے کہنے لگے تھے تو بابا جی نشہ بشہ کرتے پر سنے لوگوں کی منتیں بڑی پوری ہوتی ہیں مجھے جذبات بڑے کم آتے ہیں میں نے اس آدمی کو گریبان سے پکڑ لیمیں کہ ادھر آٹھا وہ تو نشہ کرتا تھا اور تُو جاتا تھا تیری یہ کیسے طاقت ہوئی تُو نے مجھے مشورہ دے دیا ہے تُو ہمیں کمزور سمجھتا ہے ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں اور میں یہاں تجھے کہوں گا نہیں نہیں میں یہاں نہیں جاتا میں وہاں جاتا ہوں بلکل کوئی کوئی لگی لفٹی بات نہیں کھری بات تصویب وہ دربار وہ جہاں قرآن پڑھا جائے اور رسول اللہ کی عدید سکھائی جائے باقی کوئی مطلب نہیں کسی قسم کا میں داتا صاحب کبھی جاؤں نا جلسہ کرنے کسی کام سے کسی تقریب میں تو میں داتا صاحب کے مزار پہ نہیں جاتا میں کہتا ہوں یار یہ جرانہ نہیں کہ بندہ کسی کام آیا تھا تو فاتحہ پڑھ لی واپس چلو گکھٹ سے سپیشل آئیں گے داتا صاحب کے مزار پہ آزری دے اور میرے سنگی گواہ ہے کہ میں سپیشل ٹائم نکال کے بہت سارے کام چھوڑ کے سپیشل جاتا ہوں اور میں مراد ماننے نہیں جاتا میں داتا صاحب کا شکریہ ادا کر دے جاتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں حضور آپ کی میر بانی آپ یہاں آئے تو ہمارے بڑے بھی رسول اللہ کے غلام بن گئے میں تو سلام میں عقیدت پیش کرنے جاتا ہوں ہم مزارات پر جانے کے قائل نہیں بلکہ ہماری تو عقیدت کا درجہ ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم مزار پر سلام نہ کرے پر مزار داتا صاحب کا مزار خاجہ مہین الدین اجمیری کا مزار گوثِ آزم جیلانی کا مزار مہدسِ آزم مولانا سردار احمد کا مزار اولیاء کا مزار میاں شیر محمد شرط پوری کا مزار رب کریم کے بندوں کا بنگیوں چرسیوں کے مزار نہیں ہوتے اور لا من مزارات کے قائل ہیں بلکہ قائل نہیں ہوں میں تھوڑے دن پہلے لاہور گیا تھا تو میں کار میں میاں صاحب میاں شیر محمد شرط پوری کا ذکر کر رہا تھا میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا یار بہت بڑا بابا ہوا ہے تو مجھے کہنے لگی کرامت کیا ہے میں نے کرامت یہ ہے کہ ساری دندگی سنت کا درست دیا ہے تو مجھے کہنے لگے آپ کبھی گئے نہیں میں نے کہا میں سپیشل گیا تھا اور تھوڑے دنوں کے بعد پروگرام بناؤں گا تو میں ساتھ لے کے جاؤں گا ہم مزارات کے قائل ہیں آزریہ دیں گے مزاروں پہ لیکن بنگیوں چرسیوں کے مزاروں پر جانے کے قائل ہیں زور سے بولے یہاں جانے کے قائل ہیں کوئی عقیدہ نہیں ہے مارا نشہ بکے گا اب مزاروں پہ اب یہ تصوف ہوگا وہاں یہ طریقت ہوگی اور ملت پر رحم کھاؤ خدا رہا اگر تمہارے قومی دارے کہتے ہیں ریپورٹ کرنے والے کہ ستر لاکھ پاکستانی نشہ کرتا ہے تو کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ نشہ بیجتا کون ہے کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ڈرز کا کاروبار کون کرتا ہے اگر تمہیں یہ پتا ہے تو کیا یہ خبر نہیں تمہیں کہ ان لگوں پر یہ خون اتارتا کون ہے میں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ نشہ کا آغاز نراز تو نہیں ہو جائیں گے بزرگ نوجوانوں کو میں لطار لیتا ہوں لیکن بزرگوں کی عزت کرنا سنت ہے تو میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ یہ یوں سمجھ لیے خوگرے ہم دوسرے تھوڑا سا گلا بھی سولنے نشہ سگرر سے شروع ہوتا ہے سگرر سے میں تمہاکو کو رام نہیں کہتا ہوں یہ فتوہ نہیں دے رہا تمہاکو کا حکم وہی ہے جو مولی کا ہے جو کچھے پیاس اور لسن کا ہے کہ آپ جب کھا لیتے ہیں تو مو سے بدبو آتی ہے تو آپ مسجد میں آئے تو آنے سے پہلے مسواک کریں مو ساف کریں پھر آپ آ جائیں تو جائز ہے مکروح ہے لیکن حرام ہے لیکن تمہاکو سے آگے جب حالات بڑھتے ہیں تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ہمارے پنجاب کے کچھ علاقوں میں اب سگرٹ سے نکال کے پہلے بھی بڑھتے تھے لوگ اس میں بڑا کچھ اب پتہ ہے کہ نیا نشائجات کیا ہے اب اس کے اندر چس بھی بڑھتے ہیں اور چھپکلی کو مار کے سکا کے خوش کر کے اس کو پیس کے وہ ساتھ نشے کے ملاتے ہیں اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو زیادہ نشہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں وہ اتنا گند ہے کہ وہ آدمی کسی کو دانت بھی لگائے گا تو وہ بندہ بھی بیمار ہو دیں کیا یہاں لوگ سپریٹ نہیں پیتے ہیں آپ کے ملک میں اور ہم کبھی سڑک پہ جاتے ہیں تو نشائی کو دیکھ کے مزا کرتے ہیں دیکھنا میں ہارن لگاؤں گا تو کاری کے ہارن سے گر جائے گا لیکن تجھے پتہ نہیں کہ یہ کسی ماں کا دیٹا ہے پتہ نہیں کسی بیوی کا شہر ہے ایک ہمارے دوست ہیں بزرگ ہیں ان کا دماد فوت ہو گیا نشہ کرتا تھا تو میں تازیت کرنے ان کے گھر پہنچا تو کھڑے ہو گئے ہاتھ بان کے کہنے لگے حضرت صاحب باقی ساریاں گلدان چھاڑ دے ہو صرف نشہ تے تقریر کریا کرو وہ جب جیتا تھا تو تب بھی اس کے بچے یتیم ہی تھے یتیم ہی تھے میری بیٹی جب میرے گھر آتی تھی اور میں اپنے پوتوں کے اترے کپڑے اسے پہننے کو دیتا تھا تو میرا کلیجہ پھٹتا تھا اور میری بیٹی اس کی زندگی میں بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی وہ میری بہووں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی تھی کوئی دعا کرو کوئی جلسے کرو یہ لد ختم ہو جائے اور کہنے لگا اب میرے وہ چلا تو گیا ہے دادہ دادی اس کے پہلے کوئی نہیں چچا ہے کوئی نہیں جب تک تو میں زندہ ہوں ان نوازوں کو کوئی روٹی کا لکمہ کوئی کپڑا مل جائے گا لیکن سوچتا ہوں میں بڑا ہوں مر گیا تو ان کو کوئی پوچھے گا بھی کون ان کی خبر اتنا ظلم اس قوم سے اتنی زیادتی اور آرام سے لکھ کر لوگ گزر گئے کہ یہ ستر لاکھ ہے ان کا درد تو سمجھو تکلیف تو سمجھو سات فٹ کا سونا جوان اور نشے کا عدی ہے تو کسی نالی میں پڑا ہوا ہے اور میں نے کہا اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا بھیانک مزاق کیا ہوگا کوئی دانشوار تھا تھا بڑا ظالم اس ظالم سے کوئی مشورہ لینے آیا اس نے آکے کہا تو بڑا ظالم ہے بڑے کڑوے مشورے دیتا ہے میرا ایک دشمن ہے میں اسے بدلہ لینا چاہتا ہوں میرا دل کرتا ہے اس کا بچہ قتل کر دوں تاکہ وہ تڑپے تو ظالم نے کہا اسے قتل نہ کر وہ تو اس کا باپ دو چر مہینے رو کے چوب کر جائے گا پھر میں سخت صدا دینا چاہتا ہوں مشورہ دے تو اس نے کہا اس کے بچے کو نشے پہ لگا دے جس کا بچہ نشہ کرے گا وہ باپ روز مرے گا روز جیے گا وہ ماں روز مرے جیے گی نشے پہ لگا دے اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ملت کا جوان نشے پہ لگ گیا ڈھنس پہ لگ گیا اتنے تباہ حالات ہوئے کہ جوان چڑھتی جوانیاں امہ نے کتاب دے کے بیجا تھا اور کالج سے واپس آئے تو نشے کے ٹیکے آتھوں میں پکڑے گئے ٹیکے اور آپ کی اس ملک کے اسلام آباد میں کہ میڈیا نے وہ خبر بھی وائرل کی اور وہ چیز بھی دکھائی لوگوں کو تین مہینے کا بچہ لیکن نشے سڑک پہ آ گیا اس نے کہا میرا نشہ ختم ہو گیا میرا بچہ خریج لو دو پڑیاں دے دو تو وہاں بی بیاں جو سن رہی تھی وہ بھی چیخیں مار کے رو رہی تھی یہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ اور کرپشن کی لانت میں اجازت دی سپلائی کرنے والوں کو کہ گلی گلی بیجے گلی گلی انہوں نے کچھ تھوڑا ظلم نہیں کیا ان حکمرانوں نے اور ہماری اپوزیشن اس کو صرف اتنا پتا ہے کہ یہ جائیں اور ہم آئیں اس سے زیادہ کوئی غرض نہیں بھئی کرپشن کے خلاف نکلے اور تم نشے کے خلاف کس دی نکلو گے جوہے کے خلاف کس دی قوم تو مر رہی ہے نشے سے اس کے خلاف میدان میں کب آگے صرف اتنا ہے کہ یہ جائیں اور ہماری باری آئے اس سے زیادہ کچھ نہیں جتنے مجرم وہ ہیں اتنا ہی تم بنتے جائیں